اسلام علیکم جی میرا نام کبیر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوئر سنٹر امید کرتا ہوں گا سب خریت سے ہوں گے آج کے ہمارے ویڈیو ہے جی اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ بہت دارا جو ہے میسیجز اور کمنٹ آئے ہیں کہ سر اپ ڈیٹ دیں میٹنگ کا کیا بنا ریزرڈ کا کیا بنا تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ کو گارلائن دوں گا بیسکلی سب سے پہلے تو میں جتنے بھی نیو سورڈ آئے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جب بیس سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے جو مائن سوال پوچھے جاتا ہے کہ ساتھ گریڈنگ سکیم کے آنانسمنٹ کہاں ہے ایک اس فیت ایٹ میں سمیسٹر میں یہ گریڈنگ سکیم ہوگی اس کی آنانسمنٹ نہیں آئی تھی ہمیں جب بھی سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ہر بک میں گریڈنگ سکیم کو اپشن دی ہوئی ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سمیسٹر سکیم ہی آپ کو بتا لی جاتا ہے کہ اس سمیسٹر کی گریڈن سکیم آپ کی یہ ہوگی ٹھیک ہوگی جی اس کے علاوہ جن سیڈنٹ کا بکس کے شور آیا ہے وہ بکس نہیں لی انہوں نے یا جو نیوز ایک چل رہے ہیں کہ جی بکس سے پیپر نہیں آیا گا یا بکس سے نہیں پڑھایا جا رہا تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں گا بکس کے بارے میں کوئی ایسی اپ ڈیٹ ہوتی تو آپ کے لیکچر یہ والے اپلوڈ نہ ہوتے بسیقلی یہ لیکچر جو ہیں یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس یا بکس کی اکوڈنگ ہی ریکارڈ کیے گئے ہیں اور انہیں کو اسپلین کیا جاتا ہے لہذا ٹائم بیسٹ نہ کریں اپنی کوئر سیلیکشن کریں دیکھیں آپ کوئر سیلیکشن کرتے ہیں نہیں کرتے لیکچر ڈیلی بیسٹ پر اپلوڈ ہو رہے ہیں اور نیکس وی سے آپ کو ہومورگ دینا بھی سٹارٹ کر لیں گے لہذا تمام سٹوڈنٹ جو ریزالٹ ویٹنگ اپ ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر کوئر سیلیکشن نہیں کریں انہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کوئر سیلیکشن کر لیں آپ لوگ ان کیس اگر جیسے کہ ریجسٹر صاحب نے آپ لوگ اسے وعدہ کیا ہے یا جو وہاں پہ میٹنگ میں لوگ سٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے جن سے بات ہوئی ہے انہیں اگر وعدہ کیا ہے کہ ریزالٹ اپ ڈیٹ ہوگا یا جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کل چھوٹی آ رہی ہے نو نومبر کی اور کل اس کا مطلب ہے کہ کل بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گا اب یہ بات جائے گی پرسو پہ کل ہونی تھی بٹ آج فائدل بورڈ نے انانس کر دیئے چھوٹی کا تو لیازہ کل آف آیا تو اب یہ تھسڈے کو یہ ڈیسائیڈ ہوگا میٹنگ میں لہذا یہ فرائیڈے بھی بات جا رہا سکتی ہے لہذا اس چیز کا پرویٹ نہ کریں کہ جی ریزالٹ اپڈیٹ ہوگا تو میں نے سٹڈی سٹارٹ کریں دیکھیں آپ کی کلاسے سٹارٹ ہو چکی ہے کلاسے سٹارٹ ہونے کا مطلب ہے کہ لیکچے آپ کو اپلوڈ ہو رہے ہیں اور نیکس ویس سے آپ کو ہومورک دینا بھی سٹارٹ کر لیں لہذا آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کو سیلیکشن کریں اور اپنی سٹڈی سٹارٹ کریں جیسٹورن نے بھی تک بکس نہیں لی وہ یہاں پہ اس ویڈیو کے دسکرشن میں نیچے ویو بک شاپ کا ایک موبائل بر میں نے اٹائچ کیا ہوا ہے ایک بکس سنٹر ہے ان کا موبائل بر میں نے اٹائچ کیا ہوا ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے آپ اپنے کوڈ بارے بتائیں ان کو بکس کے اور اس کے علاوہ آپ کے آرڈر جو ہے وہ ٹی سیس کے سو آپ کو پورے پاکستان میں آپ جہاں پہ مکوانا چاہے آپ مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کلاسے سٹارٹ ہو چکی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں پور سلیچن جی سٹورٹ نے اس بیس پہ نہیں کیا کہ جی ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کا ڈیسیجن اتنی اسانی سے نہیں لیا جاتا یہ بسی کی ہے ہائی تھوٹی کی بات ہوتی ہے لہٰذا کل آف ہے پرسوں پہ بات جائے گی پرسوں بھی اب بیٹنگ بیٹتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے تو اس بیس پہ اگر آپ کل کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگی اس لئے ہم نے کوئی سیکشن نہیں کی یا کوئی ایساسین تو لیکچر آپ کے ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہو رہے ہیں بعد میں آپ پر بڈن آئے گا آپ کے اسائیمنٹ پر جانا سٹارٹ ہو جائیں گی ان کو اپنی اس کرتے ہیں تو وہ اور بڈن ہو جائے گا اس کے علاوہ جن سٹورنٹ نے 31 اکتوبر کو اپلائی کیا لاز ریز میں اپلائی کیا بہت سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن بھی پینڈنگ ہے اس پر ورکنگ چل رہی ہے ہماری بہت جل جتنی بھی سٹوڈنٹ پینڈنگ ہے جن کے ایڈمیشن ہو چکا ہے ابھی تک فیس چلان نہیں آیا اس پر ورکنگ سٹارٹ ہے آپ کو بہت جل چلان دی دیا جائے گا تو باقی انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس اپڈیٹ کے بارے میں انشاءاللہ میں فوری طور پر چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تینکو سو مجھے ویڈیو دیکھنے کیلئے کوئی قویسن ہو آپ مجھے اس طرح پر رابط کر سکتے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں رابط کر سکتے ہیں بیسٹ اوف لک بہتر سے